ایک بار حسن قوال جو کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا خانقاہی قوال تھا اس نے بابا فرید سے ارز کیا کہ حضور آپ کے خلفاؤں کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ جی چاہتا ہے میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں اور آپ کے خلفاؤں سے ملنا چاہتا ہوں بابا فرید سے اجازت لے کر دلی پہنچا یہاں حضرت نظام الدین اولیہ سے ملاقات ہوئی حضرت نظام الدین اولیہ محبوب الہی نے اس قوال کی خاطر کی اور چلتے وقت بہت زیادہ انامات سے نوازا اور اپنے سارے مریدوں سے بھی انام دلائی قوال وہاں سے خوش ہو کر قوالی گاتے ہوئے چل دیئے اور کلیر کی راہ لیئے اور سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ یہاں سے جب اتنا ملا ہے تو وہاں سے کتنا ملے گا کیونکہ حضرت صابر پاک تو داماد بھی ہیں بھانجے بھی ہیں اور خلیفہ اعظم بھی ہیں جب حسن قوال کلیر شریف پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف ویرانی ہی ویرانی ہے اور حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ ایک گولر کی ٹہنی پکڑے ہوئے کھڑے ہیں حضرت خواجہ شمس الدین ترک نے ان لوگوں سے حال معلوم کیا اور پتا چلا کہ یہ حضرت بابا کے قوال ہیں تو فرمایا کہ ٹھہرو جس وقت آپ کی حالت ٹھیک ہوگی تو تمہیں ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا دو دن اسی انتظار میں گزر گئے یہاں جنگل میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا کہ بل کچھے گولر تھے جو خواجہ شمس الدین نے ان کو بھی کھانے کو دیئے قوال بہت پریشان تھے اور من میں سوچ رہے تھے کہ یہاں کہاں آ کر فس گئے گولر ان کے حلق سے کم اترتے کیونکہ یہ لوگ تو ترنے والا کھانے والے تھے اور حضرت سلطان الولیاء شیخ نظام الدین محبوب الہی کے یہاں کی دعوتیں اٹھائے ہوئے تھے یہاں اس کے بلکل الٹا معاملہ تھا استغراق سے باہر آئے تو خواجہ شمس الدین نے کہا کہ حضور پاک پٹن سے حسن قوال آیا سابر پاک نے اپنی آنکھیں کھول کر فرمایا کون حسن قوال ہے حسن قوال نے کہا بابا فرید کا قوال ہوں میں سابر پاک نے فرمایا کون فرید حسن قوال نے کہا آپ کے پیر بابا فرید اس پر حضرت سابر پاک نے فرمایا کیا ہمارے شیخ اچھے ہیں یہ کہہ کر سابر پاک پھر استغراق ہو گیا خواجہ شمس الدین نے حسن قوال کی خاطر کی اور گولروں میں نمک ڈال کر کھلایا اب حسن قوال کی پریشانی یہ تھی کہ یہاں سے جاؤں تو جاؤں کیسے سابر پاک تو استغراق میں بینہ پوچھے جاؤں تو مسیبت میں نہ پڑ جاؤں اسی حالت میں تین دن اور گزر گئے اور سابر پاک کو ہوش آیا تو حضرت خواجہ شمس الدین نے کہا کہ حضور یہ حسن قوال جا رہا ہے حضرت سابر پاک نے اپنے پاس سے تین گولر اٹھائے اور حسن قوال کو دے دی اور کہا کہ خدا حافظ حسن قوال یہاں سے پاک پٹن کے لیے چل دیا حسن قوال کو یہ سب ناغبار سا لگا گولر کو حفاظت سے رکھ لیا کہ بابا فرید کو دکھاؤں گا کہ تمہارے لارلے بھانجے نے یہ دیا ہے جب بابا فرید کی خدمت میں آذر ہوا تو حسن قوال نے سارا واقعہ سنایا آپ نے معلوم کیا کہ کہو ہمارا بھائی نظام الدین اچھا ہے قوالوں نے آپ کی بہت تاریخ کی حضور وہ بہت اچھے بزرگ ہیں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں دلی کا بادشاہ رئیس فقیر سب ان کے مرید ہیں اور ہماری انہوں نے بہت زیادہ اچھی خاطر تاریخ کی اور بہت زیادہ انام بھی دیا بابا فرید نے پوچھا کہ میرے سابر کو دیکھنے گئے تھے حسن قوال نے کہا کہ جی میں بہت زیادہ امیدیں لے کہ ان کے پاس گیا تھے لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں ملا وہاں نہ آدمی ہے نہ آدمزاد ہے بیابان چنگل ہے بس ایک گولر کا پیل کھڑا ہوا ہے بس اس کی ٹہنی پکڑے کھڑے ہوئے تھے وہ بہت جلالی ہیں بولے تک نہیں سرکار بابا فرید نے فرمایا سابر پاک نے ہمارے لئے بھی کچھ کہا حسن قوال بولا آجی انہوں نے تو آپ کو پہچاننے تک سے انکار کر دیا میں نے کہا کہ میں بابا فرید کا قوال ہوں تو کہنے لگے کون فرید جب میں نے کہا تمہارے پیر بابا فرید اس پر کہا کہ اچھا کہ ہمارے پیر ٹھیک ہے بابا فرید کو یہ سنتے ہی وجد ہو گیا اور فرمایا کہ آج میں حضرت سابر پاک کا پیر ہو گیا ہوں سبھی لوگوں نے کہا کہ آپ اس سے پہلے سابر پاک کے پیر نہیں تھے اس پر بابا فرید نے کہا کہ میں اس کا پیر تھا لیکن یہ جملہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو رہا تھا جب تک سابر پاک کا اپنی زبان سے اس جملے کا اقرار نہ کر دی حسن قوال نے بابا فرید کو وہ تین گولر دکھائے جو چلتے وقت سابر پاک نے دیئے تھے بابا فرید نے ایک گولر خود کھایا باقی دونوں گولر لوگوں میں تقسیم کر دیئے جس نے بھی ان گولروں کے ٹکڑوں کو کھایا تھا اس کی شہرت اور عزت بڑھ گئی بابا فرید نے ان گولروں کے بدلے حسن قوال کو بہت سارا پیسہ بہت سارا مال و ذر دیا اور کہا کہ اگر یہ گولر تو کھا لیتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا نظام الدین نے تمہیں دنیاوی دولت دی تھی اور میرے سابر نے تمہیں ایمان کی دولت دی تھی اب تمہارا نصیب کہ تم محروم رہے